اب یہ فارملہ جو ہے اس کو ہم نے مزید موڈیفائی کرنا ہے تو فار اگزیمپل اگر آپ کو بولا جائے کہ یار پہلا کیس میں آپ کو بتا رہا ہوں اس فارملے کا کہ اگر آپ کو بولا جائے کہ n اوبجیکٹ ہیں اور آپ نے n ہی پک کرنی ہے مطلب جتنی اوبجیکٹس ہیں اس میں ساری آپ نے پک کرنی ہے فار اگزیمپل جیسے میں نے اگزیمپل دی تھی الفابیٹس کی a b c تھے تو آپ نے گاہ کیا a b c تینوں کو آپ نے پک کر لیا اور پھر ان کی ارینجمنٹ نکال دی تو ایسا بھی ہو سکتی ہے اس میں definition میں لکھا لگا کہ آپ کچھ اوبجیکٹس کو بھی پک کر سکتے ہو فار اگزیمپل دس میں سے چار کو آپ نے پک کر لیا یا آپ سب کو بھی پک کر سکتے ہیں تو اگر آپ کے پاس n اوبجیکٹ ہے اور آپ سب کو پک کر لو تو اس میں r کی ویلیو کیا ہوگی r کی ویلیو n کے برابر ہوگی فار اگزیمپل دس اوبجیکٹس تھی یہ n ہو گیا آپ نے دس پک کی یہ r ہو گیا تو اگر آپ اوبجیکٹس کرو یہاں پہ جدنے اوبجیکٹ ہیں ادھر ہی آپ نے پک کی ہے مطلب n اور r یہاں پہ کیا ہے برابر ہے تو آپ کیا سکتے ہو جو پرموٹیشن کا فارمولا ہے اس میں r کی جگہ n پھوٹ کر دو تو اپر اپنی جگہ پہ آئے گا نیچے r جو تھا نا فارمولا میں اس کی جگہ آپ n پھوٹ کر دو یہ کیا ہو جائے گا n فیکٹوریل ڈیوائیڈڈ بائی 0 فیکٹوریل اور آپ کو پتا ہے 0 فیکٹوریل 1 ہوتا ہے تو اس کا آنسر کیا ہو جائے گا n فیکٹوریل اس کو آپ کیا بولو گے number of permutations of n objects taking all at our time اگر آپ سب کو back وقت پر کرو گے تو اب کتنی permutations بنیں گی n فیکٹوریل بنیں گی اور یقین مانو یہ سوال product principle میں آپ کرتے ہوئے آئے تھے ہزار ازار آپ نے کیا تھا ابھی بھی آپ نے کیا تھا فارس ایمپل اگر میں آپ کو بولوں a b c d یہ چار objects given ہے آپ ان چاروں کو pick کرو اور ان کی arrangement معلوم کرو تو کرتے ہیں ذرا معلوم چار places ہوں گی پہنی place پہ کوئی بھی چار آ سکتے ہیں دوسری place پہ کوئی بھی تین آ جائیں گے تیسری place پہ کوئی بھی دو آ جائیں گے چوتھی place پہ کوئی بھی ایک آ جائے گا multiply دو تو یہ کیا چیز ہے یہ basically 4 factorial ہے یہ اوپر formula لکھو پہ جتنی object ہے اگر آپ نے سب کو یہ arrange کرنا ہے تو n factorial formula چار object ہے چار کو arrange کرنا ہے 4 factorial 10 object ہے 10 ہی کو arrange کرنا ہے n factorial ٹھیک ہے تو جتنی object ہے اگر آپ نے سب کو arrange کرنا ہے سب کو pick کرنا ہے تو اترا factorial آپ لے لے گئے ہیں یہ پہلی یہ پہلا case ہے permutation ٹھیک ہے اس کو الگ rule کہہ کے بھی بتا جاتے ہیں لیکن کو rule کہنے کے ضرورت نہیں ہے کیونکہ supreme formula جہی ہے اسی سے باقی case نکالے ہیں تو اس نے میں الگ سے کوئی نام یا rule دینا نہیں چاہتا ہے ان کو ایسی لکھ پالا چاہتا ہے اب دوسری چیز کہ for example آپ کو بلا جائے n p1 n p1 کا مطلب اگر آپ کے باس n objects ہیں اور آپ نے اس میں سے ایک pick کرنی ہے تو اس کی arrangement نکل لو میں سے یقین مانو arrangement n آئی گی اس کی کیوں n آئی گی میں آپ کو بولوں کہ 5 object ہیں a b c d e آپ نے a pick کرنی ہے تو بتاؤ arrangement کتنی بنے گی آپ نے a pick کیا یہ پہلی permutation ہے اے کو کتنے طریقے سے arrange کرو اے کی طریقے سے کرو اچھا میں ایک چیز بتا تو یہ میں نے selection کا word بولا تھا permutation میں selection ہوتی ہے آم تو آپ پہ selection کا word جو ہے نا کمبینیشن سے ہم چوڑتے ہیں زیادر سوالوں میں combination کے selection آرہا ہوتا ہے لیکن permutation میں selection ہوتی ہے سب سے پہلے آپ selection ہی تو کرتے ہو اس کے بعد arrangement کرتے ہو تو permutation میں آپ پک نہیں کرتے جو object انہی کو arrange کر لیکن کچھ ایسے case ہوتے ہیں جیسے یہ case تھا اس میں 10 object آپ شروع میں 4 select کرنے کے بعد ان arrangement معلوم کر رہے ہوتے یہ کام کرتے تو وہ ہی کام ہے اگر میں آپ کو یہاں سے اس کی easy angle دیتا ہے abc اور میں آپ کو بولوں کہ 2 کو pick کرو تو آپ کیا کرو گے مطلب permutation نکالو آپ 2 اس کے اندر object ہو چاہیے 3 ہیں آپ کو 2 کا بنانا ہے permutation ٹھیک ہے تو آپ کیا کروگے سب سے پہلے select کرتے ہیں for example آپ نے a or b select کیا یہ a permutation ہوگی پھر آپ اس کو arrange کر رہے ہو a b کو کس طرح arrange کر سکتے ہو b a that it اور تو کسی طریقے سے arrange نہیں کرتے ختم 2 permutation آپ پھر آپ کیا کروگی کسی اور 2 کو select کرو for example a or c select kiya select کر لیا یہ تیسری permutation ہے اب اس کو arrange کتنے طریقے سکتے ہو بھئی ایک ہی طریقے س arrange کر سکتے اس کو دوبارہ c ہے چاہ permutation ہوگی اسی طرح آپ pick کرو b c arrange c بھئی تو آپ کیا کرتے select کرتے اس کے بعد arrange کرتے تو وہی کام کرنا ہے یہاں پہ اب آپ کو a select کرنا ہے تو for example میں a select کیا یہاں پہ آپ کے پاس 5 permutation آئیں گے کیونکہ جب آپ select کر رہے ہو اس کو arrange تو کرنی پا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطبع 5 permutation بنیں گے اور یہ formula بھی آپ کو بتائے گا جب آپ کے پاس 5 object اور آپ نے ایک select کرنی ہے تو جتنی object ہے اتنی permutation مانتی ہے یہ 5 object تھی 5 permutation مانتی ہے اور یہ بات آپ کو formula بھی بتا دے گا اچھا جی formula پہ اپروٹ کر دو r کی جگہ پہ اپروٹ کر دو 1 میں نے 7.1 question 3 کے اندر بتائے تک اس طرح ان فیکٹوریل کو solve کرتے ہو جو بڑا فیکٹوریل ہوتا ہے اس کو آپ expand فیکٹوریل کو کس طرح لکھو گے n minus 1 اور رکھ جاؤ یہاں پہ کیونکہ نیچے n minus 1 آرہا ن n minus 1 factorial n minus 1 فیکٹوریل تو answer کیا رہا ہے n آرہا تو وہی بات میں آپ کو بھولی تھی جتنے object ہے ان کے سے اگر آپ نے 1 pick کر نے تو number پرموڈیشن کتنی آئیں گی جتنے object لئے اتھنی پرموڈیشن آئیں گے اور تیسر اور آخری اس کا case بنے گا کہ اگر میں آپ کو n p0 نکال ھو n p0 کا مطلب کیا ہے اب یہ logical ideal case ہے سمجھے نا آپ کو اسی طرح یہ کسی ہے mathematical سمجھے کیا انصر آرہ ہے اس کا انصر بنائے گا کیوں بنائے گا آپ کے پاس 5 object ہے آپ جب arrangement نکالتے ہو تو آپ اس طرح کنسیدر کرو رہا کہ دنیا کو اتنے طریقے سے وہ چیز دکھا سکتا ہوں فار اگر جو ریسیٹ میں اگر رہتی 5 آپ کے پاس alphabet سے ایک آپ نے pick کرنا تھا تو آپ کیا کرتے ہو آپ کو میں بلوں کہ کتنی permutation آرہی ہیں آپ بلوں کہ 5 permutation مطلب کہ آپ 5 طریقوں سے چیز دکھا سکتے ہو کہ 5 letter میں سے اگر آپ نے 1 pick کرنا ہے تو کتنی possibility possibility ہے کہ سب سے پہر آپ A دکھاؤ گے پھر آپ B دکھاؤ گے C دکھاؤ گے D دکھاؤ گے E دکھاؤ گے اسی طریقے سے اگر میں آپ کو بولوں کہ 3 alphabet ہیں اور تینوں کو آپ arrangement کرنی ہے تو 6 answer آئے گا آپ 6 طریقوں سے دکھا سکو گے آپ اسے پہلے دکھاؤ گے ABC پھر آپ دکھاؤ گے AC بھی اس طرح کرتے کرتے 6 درگوں سے آپ دنیا کو دکھا دوگی اب سوال لگے آپ کے پاس 5 object ہے اور میں بولوں کہ آپ 0 pick کرنی ہے 0 مطلب nothing آپ نے nothing pick کرنا کتنے درگوں سے کر سکتے تو nothing آپ نے کرنا اور دنیا کو دکھانے میں تو nothing کو pick کرنے کا ایک ہی طریق ہے nothing کو آپ نے pick کیا اور اس کی arrangement اگر آپ دنیا کو دکھانی ہے تو ایک ہی تریکھاؤ اور وہ ہے nothing اس بات کو لوجکل ہی آپ سمجھنا پڑے گا ایک ٹب میں 5 چیزیں ٹھیک ہے سمجھ تو کیوں کہ کون سا میم کر رہا ہے تو object آپ کے پاس given ہوں گی پانچ آپ بولے لگے nothing بھی تو آپ ٹب میں ہاتھ ڈالوگے اور nothing کو پکر ہوگے بولو دیکھ nothing کو دکھانے کے ایک ہی طریقہ nothing اس طرح لوجکل آپ سمجھ سکتے اور mathematical کس سے وہی بات ہے empty set empty nothing ہے ہر set ہی سب 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 اس تو فار ایک زیرو کا آنسر کیا آ جائے گا سیم آنسر اینسی زیرو کا جو ہے نا وہ بھی آ جائے تو بچوں یہ پرموٹیشن ہم نے پڑھی ہے انشاءاللہ نیکچ لیکچر میں ہم اس کے مزید کیسز پڑھتے ہیں ابھی تک ہم نے جو پرموٹیشن ہے وہ پڑھی ہے اس کا مین فارملا دیکھا ہے کہاں سے آیا پروڈکٹ پنسیبل سے پروڈکٹ پنسیبل پرموٹیشن میں کیا فرق ہے وہ میں آپ کو بتایا پرموٹیشن کی ڈیفینیشن میں نے ایک ایک کونسپ چھوٹا موٹا کلیر کیا اس کے بعد رول نمبر ٹو جو ہے پرموٹیشن کا وہ ہم ذرا سمجھتے ہیں رول نمبر ٹو کی ضرورت ہمیں کیوں پڑھی ہے جب ہماری لائک پرموٹیشن سے صحیح چل رہی تھی تو رول نمبر ٹو کی ہمیں کیا ضرورت پڑھی ہے دیکھو کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو ارینج کر رہے ہوتے ہو یا تو سب چیزوں کو ارینج کروگے یا ان سب چیزوں میں سے کچھ آپ پک کروگے دونوں میں نے لاس لیکچر میں آپ کو بتایا تھا لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جن چیزوں میں آپ پک کر رہے ہونا وہ سب چیزیں ڈیفرنٹ نہیں ہیں ابھی تک پرانے فاملوں میں ہم یہ کنسیڈر کر رہے تھے کہ جو این اوبجیکٹس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے ساری کی ساری لیکن اس والے کیس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر ساری اوبجیکٹس ڈیفرنٹ نہ ہو تو پھر کیا ہوں تو میں چھوٹا سا اس کا ڈیفریشن لکھاتا ہوں کہ when you have an object when you have an object in which are objects are alike مطلب are object ایسی ہیں جو آپس میں same ہیں for example two جو ہے وہ تین دفاع R objects are alike مطلب یہ گروپ بن رہوں گے کہ R object آپس میں same ہیں اسی طریقے سے S objects جو ہیں وہ آپس میں alike ہیں مطلب same ہیں اسی طریقے سے T objects جو ہیں وہ آپس میں alike ہیں then number of permutation permutation کا تفارمولا کیا ہوگا تفارمولا یہ ہوگا اس کو بیسے لکھیں کہ ہم لکھتے ہیں اس طریقے سے نہیں ہے کیونکہ یہ پھر وہ variable notation بن جائے گی اس کو ہم لکھیں گے اس طریقے سے دیکھو میں اس کو آپ لوگوں کو سبجھاتا ہوں اس کے بعد دلاثوں یہ فارمولا آیا کہاں سے کیا سینس بن رہی ہے اس فارمولے کی ہر چیز کا آپ نے فیکٹوریل معلوم کیا ہے عجیب سب کچھ فارمولا مدر آیا ہے دیکھو ہوتا کیا for example میں آپ نے نام کی example دیتا ہوں اور آپ کو بیس طریقہ سمجھ آ جائے for example یہ میرا نام ہے آپ کو بر آجائے آپ اس کو arrange کرو اچھا اسے پہلے میں کوئی ایک وار example دیتا ہوں for example ایک نام ہوتا ہے 4 ڈیجٹ کا نام مجھے چاہیے حادی for example اس میں اگر آپ دیکھو سب لیٹرز الگ ہیں کوئی سیم نہیں ہے ہ اے ڈی آئی ساو الگ ہیں میں آپ کو روٹن کو arrange کرو تو ایک arrangement تو یہ ہے ایک پرموٹیشن تو آپ کو given ہے حادی اور اس میں ہم اس چیز کو consider کرتے ہیں کہ ان کا بیشک مطلب کچھ نہ بنے مطلب آپ ورڈ تو بنا رہے ہو لیکن ان ورڈ کا مطلب نہ بنے پہ بھی کیونکہ ہمارا جو فوکس ہے وہ یہ نہیں کہ جو ہم ورڈ بنا رہے ہو کا مطلب کیا ہے ہم بس arrangement معلوم کرنا چاہے ہیں for example حادی اچھا ایک سواب میرے بھی ذہن میں اچھا نکل جائے گا آپ لوگ یہ سوچو کہ سر آپ کیوں کام کر رہے ہیں arrangement کا یہ کیا تکلیف ہوں میں پڑی ہوئے arrangement کرنے کی کیا کر رہے ہیں management نکال ہوگے کیا فائدہ ہوگا ہمیں تو بھائی probability نکال لیے ہیں یہ فائدہ ہے probability اگر آپ نے نکال لیے ہو کسی چیز کی permutation combination وہاں پہ ضروری ہے کہیں سوال permutation کا ہوگا کہیں سوال combination کا ہوگا for example میں نے اپنے میں ایک سوال کروایا تھا 7.1 کا تھا 11 یا 10 کچھ ایسا question تھا جس میں تھا کہ 6 question ہے true false کے تو میں نے اس میں آپ کو probability calculate کر کے دی تھی یہ بہت easy example تھی سمجھانے کے لیے کہ یہ application ہے real life میں probability کی کہ اگر آپ کو معلوم کرنا ہو کہ آپ کے 40 mcqs ہیں اور 40 mcqs کے 4 option ہیں اور آپ کو یہ معلوم کرنا ہو کہ اگر مجھے کوئی بھی سوال نہیں آتا اور میں random تکہ لگا کے 40 questions کو solve کروں تو کیا probability ہے کہ میرے سب کے سب mcqs ٹھیک ہو جائیں 40 کے 40 ٹھیک ہو جائیں تو میں نے اپنے پرابیلیٹی کیا ہے 1 اپاون 4 کی پاورا 14 کیسے نکالا آپ نے وہ میں آپ لوگوں کو probability کا فارملا بتا رہا میں ذرا اس کو calculate کرتا ہوں آج میرے پاس calculator ہے تو یہ ہو جائے گا 1 divided by 4 کی پاور یہ کیا دیکھتی ہے 4 کی پاور 40 multiply 100 کر دیتا ہوں تاکہ تھوڑی عزت رہ جائے یہ اتنی پرسنٹے جاری ہے 8.27 انٹو 10 کی پاور minus 23 یہ پرسنٹ لکھئے میں نے اتنے پرسنٹ ہے کہ آپ کا 40 کے 40 تکے ٹھیک لگ جائیں گے تو یہ آپ خود بہتر جانتے ہیں یہ آپ کو بات پتا ہے کہ آپ 40 کے 40 تکے مارو 40 ٹھیک نہیں ہو سکتے یہ probability آپ کو بتا رہی ہے اور آپ خود بھی آپ کی اکل بھی بتا رہی ہے تو that's why یہ جو پرموٹیشن کمیشن پڑھے ہو یہ probability نکالنے میں help کرے گا اور probability ایک بہت ہی important application ہے ریل لائف میں آپ ہر چیز میں آپ ویدر کی پردکشن کر رہے ہو آپ probability نکال رہے ہو آپ اردھکوئک کی پردکشن کر رہے ہو فلٹ کی پردکشن کر رہے ہو آپ ہوا کی پردکشن کر رہے ہو کہ اتنے پرسنٹ چانسز ہے کہ ہوا کی یہ ہوگا کوئی پردکشن آپ کر رہے ہوتے ہو اپن میش کی پردکشن کر رہے ہوتے ہو آج کل بہتر سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا لیکن میں پانچ دست دالوں میں نے دیکھا کہ جب آپ میش دیکھ رہے ہو تو نیچے پردکشن کر رکھا بہت ہے کہ اتنا پرسنٹ جیتے گا اتنا پرسنٹ کو جیتے گا لیکن اب اس کا ہرگیس مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بھائی وہ ٹھیک ہے بلکل یہ پردکشن ہے probability ہے جیسے 24 اکتوبر کو جب پاکستان انڈیا کا میچ ہوا تھا تو میچ سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی مطلب چانسز تے کون جیتے گا اس میں انڈیا کی پرسنٹ ایسا کچھ آ رہا تھا پہلی بول بھی نہیں ہوئی ابھی تک تو پھر انہوں نے کیسے بتایا پاس ریکارڈ سے انہوں نے چانسز نکالے چانسز کیا تے انڈیا جیت جائے گا لیکن ہوا کے انڈ پر پاکستان جیتے گا تو probability سے اندالہ لگا جاتا ہے کہ how likely K event ہو actual کیا آرہ ہے وہ تو ہمیں نہیں پتا وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے لیکن آپ probability نکال کے چیزوں کو اور یہ کافی اقتر ہم چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں probability جتنی من کی قریب ہوتی ہے آپ زیادہ تر observe کرو گے for example 80% اگر انڈیا کی فر جانتا ہے probability تو آپ یہ observe کرتے ہیں انڈیا maximum matchوں میں جیت رہتا ہے exception کچھ تھی champions trophy کی یا world cup کی لیکن majority آپ کو باتا world cup میں انڈیا ہی جیتا ہوا رہا ہے تو probability ایسی چیز ہے جس پہ آپ rely کر سکتے ہو 100% نہیں لیکن maximum cases میں probability آپ کی 100% کے قریب ہے تو آپ probability rely کر سکتے ہو کہ ہاں یار یہ بات ہو exception تو always there تو کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ اتنی probability ہے اس کا مطلب 8 سے پہلے 22 0 ہے 0.22 0 اور 38 تو کتنی کم probability تو کہہ رہے ہیں کہ مطلب ایک دم سے میری ذہن میں آگے تو student کا سوال آتا ہے کہ صرف کیوں ہم یہ پڑھنے تو میں کیوں کا جواب دے رہا تھا کہ probability ایک بہت important چیز ہے جس کے لئے آپ کو یہ یہ basically number of ways آپ نکال رہے ہیں تو probability کا فارمولا کیا ہوتا ہے number of ways of particular event divided by total event total جو پورا آپ کے پاس outcome آسکتے ہیں کہ total آپ paper میں کتنے طریقے سے جواب دے سکتے ہو 4 کی power 40 آپ نے کتنے طریقے سے جواب دی آپ ایک ہی طریقے سے جواب دو گے کہ ہر mcq اس کو آپ نے for example کسی میں a b لگایا تو a پہ آپ نے آسر دیا divided by total outcome کتنے تھے 4 کی power 40 تو یہ probability چلا بادر پڑیں گے بڑا بڑا مازے کا topic ہے for example اگر آپ نے اس کو arrange کرنا ہے ہادی کو تو ہادی کو arrange کرنے کا اور کتنے طریقے ہوں پہ آپ سب سے پہلے h کو fix کر لو اگر آپ نے randomly کرنا ہے تو h کو fix کرو آپ باقیوں کو arrange کرو باقی ہیں a d i 3 ہے 3 کو arrange کرنے کے 6 طریقے ہوتے ایک to a d i لکھا ہے اسی طرح a کو fix کرو آپ d i کو change id پھر آپ کیا کرو آپ a کو change کرو اب اسی طرح i لکھو ad i رہنے دو d a d پھر start d d a i لکھو for example and i a a i a a a ڈ اسی طریقے سے آپ پہلے s ڈ a consider to panel enter and 2 k a d i k s a d i r r 6 6 6 24 24 24 24 چیزوں کو آپ arrange کرنے 4 factor 24 لیکن یہاں پہ دیکھو arrangement different letter سار different arrangement آپ کو دیکھنے میں لگ رہا لیکن اس case اگر آپ یہاں پہ formula لگا لگ 4 factor اگر آپ بولو کہ چار object اور چار کو arrange کرنا ہے اچھا اس والے formula میں جتنی object ہے اتنی آپ نے pick کرنی ہے اگر 4 object ہے اور اگر اگر use 4 factorial تو اب مسئلہ کہاں پہ آئے گا مسئلہ بتا دیتا مسئلہ بتانے کے لئے دو چیزیں سیم ہے جس اس formula بتانے کہ کوئی چیزیں آپ میں سیم ہو تو اب مسئلہ سمجھانے کے لئے میں ان کو numbering دیتا ہوں a1 a2 کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو بہت سمجھ اب 4 factorial کا مطلب 24 ان 24 arrangement میں کچھ ایسی بھی arrangement ہوں گی وہ میں آپ کے سارے لکھ رہا ہوں سب arrangement نہیں لکھ رہا ہوں کچھ arrangement لکھ رہا ہوں جی میں نے 6 arrangement لکھ چوپ اس میں سے 6 میں لکھ دیتا آپ کہو گے صرف آپ میں چھے لکھ 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 کہو گا میں 6 لکھ لکھ میں proof کر دیتا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لکھ دیتا اب اگر آپ دیکھو mathematical میں نے 6 لکھ ہے یہ جو formula calculate کرے گا دوست کو یہ سمجھے گا کیا مطلب formula 24 آپ کو نکال کے دے گا formula کو نہیں بتا کہ آپ کی دو چیزیں سیم formula ان دونوں چیزوں کو alag treat کرے گا formula consider کہ یہ alag ہے کیونکہ formula کے ذہن میں دور دور تک نہیں ہے 4 factorial کا formula ہے کہ بھائی چیزیں سیم ہے وہ تو اس لکھو یہ دونوں ایک چیز ہے بے شک آپ نے دونوں ایک کو change کیا لیکن کو فرق پیدا نہیں کریں گے وہ فرق آپ کو نظر آئے گا جب formula کے مطابق سوچ گے formula مطابق یہ دونوں چیز الگ ہیں یہ a1 a2 to formula is a2 a2 a1 لکھا یہ formula لیکن حقیقت 2 a1 position کو change کر دیگا اور یہ آ دیں گے formula کے مطابق تو 2 لیکن ہم نے پتہ یہ ایک ہی ہے آپ 2 a1 کو change کر تو بات تو وہ ہی بنی ہے اصل اصل فرق تو نہیں پڑھا تو یہاں سے آپ observe کرو کہ ہر ایک permutation پر ایک extra آ رہی ہے یہ دو permutation ہے حقیقت میں ایک ہیں یہ دو permutation ہے حقیقت میں ایک ہے تو for example 4 permutation formula بتا رہا ہے لیکن حقیقت میں کتنی ہے 2 formula بتا رہا ہے 6 ہے لیکن حقیقت میں کتنی ہے 3 ہے تو یہ ہو کیا رہا ہے آپ اس formula کو 4 factor formula کو کس طرح ٹھیک کر سکتے مصلا آپ نے دیکھ لیا اب اس formula کو ٹھیک کر رہے اگر actual 2 permutation ہے تو formula آپ کتنی بتا رہے 4 بتا رہے ہے actual 3 permutation formula کتنا بتا رہا ہے 6 بتا رہا ہے تو observe جو بھی formula بتا رہا ہے اس کو اگر 2 سے divide کرو گے تو actual permutation آئے گی formula 6 کو 2 سے divide 3 3 actual permutation formula 4 بتایا 4 کو 2 سے divide 2 تو actual permutation 2 ہے that's why اگر آپ نے formula correct کر رہے تو آپ کیا کرو 4 factorial 2 سے divide کرو دیں اب اس example میں تو 2 سے divide کرنا تھا کیا یہ بات آپ generalize بول سکتے ہو کہ ہر situation میں 2 سے divide کرنا ہے for example اگر آپ کے سامنے آپ نے نام کو change کر دیتا ہے اس طرح کیا اب اس کا formula کیا ہوگا normally 5 object 5 object arrange arrange کرنے کا طریقہ 5 factorial لیکن again کچھ object same ہے تو آپ کو اس میں ٹھیک کرنا پڑے formula correction کرنی پڑے گی اس میں بھی 2 سے divide کرو گے 3 سے divide کرو کیونکہ پہلے 2 object تھی 3 object تو میبھی 3 سے divide کریں ہم دیکھ لیتے for example formula جو ہے وہ 5 factorial arrangement وہ کہے گا کہ 120 طریقہ سا arrange کر سکتے ہو 120 تو میں نہیں لکھ سکتا لیکن formula کے مطابق 120 ہے اس میں سے 6 arrangement میں آپ کے سامنے لکھتا ہم آپ کہو کہ سر آپ نے ایک ہی چیز کو 6 دفعہ لکھ دی ہے میں نہیں کہ رہا یہ formula میں 120 calculate کیا اس طرح کیا کیا again formula کو نہیں پتہ یہ سب سے سیم ہے formula in 3 a co different consider کرے گا وہ consider کرے گا کہ a1 a2 a3 a3 tینوں چیزیں الگ ہیں وہ arrange لیکن آپ بڑھا دیفرنس پیدا نہیں ہوا پھر a3 a1 a2 a3 a2 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 formula اپنے مطابق 6 permutation consider کرے گا لیکن آپ observe کرو حقیقت میں 1 permutation ہے باقی جتنی formula آپ مزید extra 5 دے رہے وہ permutation نہیں کلائیں جائیں وہ same ہی permutation الگ تو ہونی چاہیے order اسی طریقے تھے for example اب یہ permutation ہے لیکن formula اس کے مزید 5 permutation بنائے گا وہ ہی کام کرے گا کہ اس والا a اور اس کی position کو change کرے گا for example next permutation میں کیا کرے گا یہ a is اس کو یہ اں پہ لے گا اور اس کو یہ لے جائے تو آپ کا یہ word بنے گا آپ کو بتائے حقیقت میں یہ وہی چیز ہے کرتے کرتے پانچ مزید بنا رہا ہوگا تو اگر آپ یہاں بارہ پرموٹیشن تھی بارہ کو 6 سے ڈیوائیٹ کیا تو آنسر آرہ ہے 18 تھی 18 کو 6 سے ڈیوائیٹ کیا 3 تو بھائی اس والے فارمولے میں آپ 2 سے ڈیوائیٹ کر رہے تھے اور یہ جو 5 فارمولے میں 6 ڈیوائیٹ کر رہے یہ کیا بات ہوگی یہ تو کوئی ہمیں نظر نہیں آرہ نظر آرہ بلکہ جتنی چیزیں سیم ہوتی ہیں اتنے فیکٹوریل سے ڈیوائیٹ کرتے ہو یہاں پہ کترے الفابیٹ سیم تھے تو آپ نے 2 فیکٹوریل سے ڈیوائیٹ کیا تھا تو آپ کو لگا کہ 2 سے ڈیوائیٹ کر رہے نہیں آپ 2 فیکٹوریل سے ڈیوائیٹ کر رہے اسی طریقے سے یہاں پہ کتنی اوبجیکٹ سیم تھی تین اوبجیکٹ سیم تھی تو آپ اگر 3 فیکٹوریل سے ڈیوائیٹ کر ہوگئے جو کہ 6 ہوتا ہے یہ ریڈنم نمبر نہیں تھے یہ پوری سیکویز بن رہی تھی جتنے اوبجیکٹ سیم فرمولے میں آپ 12 سے ڈیوائیٹ کر ہوگے اور آپ خود سوچنا کہ 12 کیسے نمبر آیا کہ حقیقت میں ایک permutation ہے فرمولا اس کو 12 consider کرے گا 6 طریقوں سے اس کو arrange کر سکتے 2 طریقوں سے arrange سکتے ہو تو 6 multiply 2 12 12 طریقوں سے آپ سکتے اس کو اب لکھنا یہ میں نہیں بتاؤں گا اگر آپ نے لکھنا تو a1 a2 a3 d1 d2 کر دی رہے ہیں اس کو اور آپ سپر different طریقے سے arrange کرنا خود ہی آپ سمجھ چاہو ٹھیک ہے یہ میں بتاؤ رہی دی d1 d2 کو fix رکھ na a1 a2 a3 کو arrange کر رہے ہیں 6 طریقے ہوں 6 ایسے words ہوں جس a1 a2 position change کر رہے ہیں لیکن d1 d2 اپنی جناب 6 آگیا آپ پاس پھر next 6 کس ترہ آئیں گے آپ ان کی position کو change کر دی d1 کر دی اگر a1 a2 a3 کو arrange 6 words آئیں گے تو اب آپ کس سے divide کر رہو 12 یہ 12 یہ یہاں سے آیا کہ 3 object same ہے تو آپ نے کیا 5 factorial کو divide کیا 3 factorial سے 2 object same ہے تو آپ نے again divide کیا 2 factorial تو یہاں سے آپ نے ایک بات observe k اگر ایک جیسے ہیں جیسے ایک جیسے تو آپ r فیکٹور سے ڈیوائیڈ کرو جیسے ایک اور گروپ بنا گئے یہ a گروپ تھا اب b گروپ ہے اس میں دو ہیں تو آپ کیا کرو گے 2 فیکٹور سے ڈیوائیڈ کرو اب اس میں کچھ چیزیں آپ اس میں سیم ہیں تو arrange کس طرح کرو کہ سب سے پہلے تین 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 یہ ٹوٹل دس ہیں تو آپ لکھو گے دس فیکٹور یہ ایک دو تین چار آئی جو ہے وہ چار دفاع ہے تو آپ فور فیکٹور سے ڈیوائیڈ کرو ایک دو س دو تین دفاع ہے تو تین دفاع سے ڈیوائیڈ کرو گے پی دو دفاع ہے آپ وہ فیکٹور سے ڈیوائیڈ کرو یہ total arrangement آجیں گی اس ورڈ کو arrange کرنے کی تو یہ فارمولا ہے جو میں نے آپ کو بتا دی یہ rule number 3 کرائے گا ہاں اب ایک آخری چیز جو آپ نے کبھی سوچے بھی نہیں ہو گی یا شاید آپ کے ذہن میں آیا ہو کہ ان سب فارمول میں آپ کیا رہی تھے آپ یہ کہ جتنے object ہیں مطلب ان قسم یہ کچھ نمی کچھ سیم ہے تو آپ اس پر 4P3 لگا سکتے مطلب یہ وہ نہیں کر سکتے جو میں نے سب سے رول 1 بتایا تھا last section میں کہ n object ہے اس میں سے 3 choose کرنے اس کے اندر یہ بات implied ہے کہ n object different ہونے چاہیے same نہیں ہونے چاہیے وہ formula آئی اس طریقے سے n object different تو اگر n 4 r 3 لکھو گے تو یہ answer نہیں آئے یہ case ہی different ہے یہاں چیز same تو فرملا نہیں لگا سکتے اب دوسری یہ فرملا کیونکہ کیونکہ یہ فرملا لگاتے جب کام نہیں کر رہ ہوتا that's why formula نہیں بتاؤ formula ہے 4 object اس میں 3 کو arrange کر تو اس formula پر modification یہ ہوتی ہے کہ 4 P3 آپ بالکل formula سے نکالو n f factorial upon n minus n f factorial و نکالو اور divide کر دو جتنی چیزیں same ہیں یہاں پر 2 same two factor اس طریقے سے اپ اگر آپ کو چک کرنے کا میں method بتاؤ correct method آپ اس والے method کو different example consider کر کے formula لگانا غلط ہو جائے اگر میں آپ پہ دو کو پک کر ہوں شاید یہ غلط ہو جائے میں آپ بتاؤ دوں کہ formula غلط جائے یہ formula کہتا ہے کہ answer ہی آنا چاہیے ہم check کر لیں ویسے 4P2 ہوتا ہے 4 factorial divide by 2 factorial مطلب 12 ہوگا 12 upon 2 اس formula کو مطابق 6 آنا چاہیے میری formula یہاں پہ work کریں میری نہ کریں ہم دیکھ لیتے تو correct method کیا ہوتا ہے جب آپ نے 4 میں سے 3 چیزوں کو arrange کرنا ہے اور چار چیزیں ڈیفرنٹ نہیں تو پھر method کیا ہوتا آپ کیا کرتے ہو آپ یہاں پہ selection کرتے ہو selection کس طریقے سے کرتے 2 کے منانے نا آپ نے 2 کی selection آپ کس طریقے سے کر سکتے ہو آپ نے a b select کیا 3 selection آپ نے b c select کیا 2 selection for example آپ نے a c select کیا tc selection for example آپ نے a consider کیا چوتھی selection کیا کوئی اور selection possible ہے 2 alphabet کی میرے خیال میں نہیں a b سے کیا اس والے a b سے کرو بات a کیا نا وہی میرا بانتا تھا یہ حقیقت میں ایک ہی مانا جائے گا اس والے a b سے کرو اس والے a b سے کرو بات دے ki a b ہو گیا b c ہو گیا a c ہو گیا ہے اور یہ دو کی جوڑی ہو گئے سب سے پہلے آپ سیلیکشن کرنیے میں آرڈر کی بات ہی نہیں کر رہا آپ ملوں کے ساتھ a b لکھ ہے b لکھ چھوڑ تو اس کو اب میں کہ سیلیکشن کرو بس کوئی بھی دو کو پک کرو بس یہ گام کر رہے تو کوئی بھی دو پک آپ چار ترگو سے کر سکتے جب آپ پک کر لو تو یہ تو پرموٹیشن ہے نا میں نے بتاتا پرموٹیشن میں سب سے پہلے پک کرتے ہو اس کے بعد پرموٹیشن تو آپ پاس آگی ہیں ان کو کسی اور طریقے سے arrange کر سکتے ہو بھلگ کر سکتے آپ اس کو لگ سکتے cv یہ چھٹی پرموٹیشن ac کو arrange کر سکتے ہو بھلگ کر سکتے ہو آپ اس کو لگ سکتے ہو cv یہ ساتھ بھی پرموٹیشن کیا آپ a a co select سکتے arrange کر سکتے نہیں a a co arrange سکتے سکتے بھلگ بھلگ تو آپ پاس 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 سکتے سکتے بھلگ اور دیکھو فارملا کیا بتا رہے سکتے اس کا مطلب فارملا work نہیں کرتا میں بھلگ کرے اگر میں یہاں 3 object pick کروں کیونکہ فارملا میں زیادہ دیکھ وہاں validate چیزیں ہوں سب کو آپ نے pick نہیں کرنا اور چیزیں ہیں وہ آپ اس میں different نہیں ہے مطلب باقی technique ساری fail ہوگی ہیں آپ کی جتنی ابھی تک آپ پڑی ہیں سب سے پہلے selection کرو گئے جب selection کر دو وہ to permutation ہوں گی اب ان selection میں سے کتنے طریقے سے selection کو arrange کر سکتے وہ آپ کرو overall count کرو آپ کے پاس total permutation آتے گی مطلب سات طریقوں سے آپ ان میں سے دو کو permutation نکال سکتے ہو ٹھیک ہے